ہائی فرنڈز میں پرگندر خالی فرنڈز آج کی ہماری گیم ہے ستیز دھائی پولی جی کی ویڈیو ریکممینڈیشن انہوں نے مجھ سے 1931 کے ایک گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کازہ کھیلی گئی تھی الیکزنڈر الیکھائن اور اس سمندر اس گیریسن کے بیچ میں یہاں ای فور کے ساتھ الیکزنڈر الیکھائن نیشن کیا ای سکس کا ریسمنس فرنچ ریفنس یہاں اس سمندر نے کھیلا دن ہوا نائٹ سی تری دی فائیو دی فور نائٹ ایف سکس دن بیشپ گیا جی فائیو سکوئر پر نائٹ پن اگلا مو یہاں ای پون کو آگے پش کر کے پن نائٹ پر پریشر بڑھا آنکا ہے تو بیشپ ای سیون دن ہوا بیشپ ٹکس ایف سکس بیشپ ٹکس ایف سکس نائٹ ایف تری اور اس کے بعد یہاں بلیک کا آیا کسل ای فائیو بیشپ پر اٹیک مو چلا گیا ای سیون سکوئر پر ایچ فور کا مو آیا اور یہاں تیاریا کیا ہے یہ نائٹ ڈیفنیٹلی جی فائیو سکوئر پر جائے گا ہی جائے گا روکی ایٹ کی آپشن کو پہلے یہاں پر بلیک میں چلا آئے مست سے آئی ڈونٹ سنگ اس کے بعد بھی اگر ایچ پون پوش ہوتا ہے بلیک کا تو بھی نائٹ یہاں جی فائیو سکوئر پر جائے گا بیشپ دی تھری سکوئر پر پہلے یہاں الیکزینڈر نے لیا اور اس بات کو اگنور کرتے ہوئے اب کہیں جا کر بلیک نے اپنا سی پون پوش کیا میرے خیال سے سی پون پوش تھوڑا پہلے آ سکتا تھا بیشپ ٹیکس ایچ سیون چیک اور اتنی دیر میں یہاں ٹیکٹکس یعنی کلاسیکل بیشپ سیکریفائس لگانے کا موقع ملا گری گفٹ بھی کہتے ہیں اسے کنگ ٹیکس ایچ سیون نائٹ جی فائیو چیک بیشپ ٹیکس جی فائیو ایچ ٹیک زی فائیو او بھی ڈسکاورڈ چیک اور روک کی ایٹری ہو چکی ہے سیدھا کنگ کے شکار میں کنگ گئی ہے یہاں سے ایچ ایٹ سکوئر پر دین گوین ایچ فائیو اور اگلے موگ میں یہاں پر یہ چیک میٹ کی تھریٹ ہے تو کنگ کو ہی موگ کرنا فوس دی جاتا ہے اور اس کے بعد جہاں وائٹ کا آیا کیسل کنگ ای سیون دین ہوا جی سکس ایف ٹیکس جی سکس تو پرابلمز ہوں گی ہی ہوں گی شاید پہلی اس جو آگے کنڈیشن ہونے والی گیم میں اس سے تو کم سے کم بیٹ رہتے ہیں جیک میٹ کی تھریٹ ہوتی مان لیتے ہیں کہ اگر روک جی ایٹ سکوئر پر آتا تو اس کے بعد وائٹ اپنے روک کو ایچ سیون سکوئر پر لے جاتا پھر یہاں کوئن سے سپاؤنگ گنی فینس گیا جا سکتا تھا خیر ٹرمز تو وائٹ دیکٹیٹ کرتا لیکن بلیک فیر بھی گیم کو ہولڈ کر سکتا تھا کیا یہاں پر جو مو کھیلا گیا میرے کھیال سے انیسیسری تھا اے سکس اور بہت کچھ تھا اس پوائنٹ پر ڈبلوپ کرنے کے لیے نائٹ ریلیز ہو سکتا تھا لیکن جی ٹیکس ایف سیون اور یہاں روک پر اٹیک ہے روک ایف ایٹ اور بلیک کافی حد تک فس چکا ہے ڈی ٹیکس ای فائیب اور یہاں آیا نائٹ دی سیون سکوئر پر نائٹ ڈی سیون کیا یہاں سی سکس سکوئر اتنا گل تھا نائٹ کے لیے کہہ نہیں سکتے اس چیز کو روک ٹیکس دی فائیب اور یہاں پر آیا روک سیکریفائیس الیکزینڈر الیکھائن کا کیا یا سیپ کیا جائے جانت موز کر کے لگے ایٹیوٹیوٹیو لی نہیں کیا جا سکتا ڈی ٹیکس دی فائیب کا مطلب ہوگا نائٹ ٹیکس دی فائیب چیک کنگ ای سکس سکوئر پر ہی جائے گا نائٹ ایف فور چیک کنگ کو ای سیون سکوئر پر جانا ہوگا جان کوئی جب وائٹ کی ایف فائیب سکوئر پر جائے گی اور جو یہ چیک میٹنگ تھریٹ ہوگی اس کو کس طرح سے روکا جائے گا ایم ناٹ شر ایون اف مال لیتے ہیں کہ نائٹ بھی کہیں ہٹا جائے گا تو وائٹ کا روک بھی اس شکار یا اس اٹیک میں شامل ہو چکا ہوگا چلتے ہیں ایکچول گیم پر یہاں کھیلا گیا کن ایف فائیب کون ریلیز کی ہے اوکے کون جی فائیب چیک دین کنگ ٹکس ایف سیون اور کوشش یہی رہے گی کہ کنگ نائی جی ایٹ سکوئر پر تو کنگ جائی نہیں سکتا کنگ کو بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے روک ایچ سیون اور اگلے موف میں یہ ہے چیک میٹ کی تھریٹ روک جی ایٹ یہی ایک مطلی ڈیفینس ہے دین روک ڈی فور یہاں پر اب کہیں جا کر وائٹ نے اپنے روک کو بچا ہے اور ارادہ کیا ہے اگلے موف میں یہاں ایک اور چیک دو اور بلیک کو کنگ کو تھوڑا گھیرنے کی کوشش کی جائے گا میرے خیال سے بلیک کے پاس اوکشنز بہتر لیمیٹڈ ہیں انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیکس سی فائیب لیکن روک ٹیکس ڈی سیون چیک اور فرنڈز کیا یہ کوئن کے ہٹنے کے وجہ سے ہوا ہے پتہ نہیں بیشپ ٹیکس ڈی سیون روک کی زورتی نہیں ہے الیکزنڈر لکھائن کو یہاں اس گیم میں نائٹ گیا یہاں سے ای فور سکوئر پر کوئن پر اٹیک پڑا کوئن کو بچائے جائے اتنا میٹریل آ چکا ہے سوچ سمجھ کر سلنا چاہیے تھا کوئن کو اگر ڈبلپ کیا جاتا ہے سیدھا چیک میٹنگ تھے کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھی وائٹ یہاں اپنے نائٹ سے اس کوئن کو لینے میں جراغ انٹرسٹڈ ہوگا کیونکہ یہاں پر مجھے چیک میٹنگ سیکوئنسز نظر آ رہے ہیں نائٹ ڈی سیکس چیک ہوگا ہی ہوگا کوئن ٹی سیکس ہی کرنا پڑے گا یہاں پر ہوا تھا کوئن بی فور ہوا لگ بگ ویسا ہی جو اس گیم میں تھے لیکن گیم میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹے سی ٹرک ہوگا لکھانا چاہوں گا یہاں کوئن اپ سیکس چیک کھیلا جا سکتا ہے اور جی سیون سکوئر کی پن کا پورا فائدہ اپٹا جا سکتا ہے کہ یہاں سے ای ایٹ سکوئر پر ہی جاتا دن نائٹ ڈی سیکس چیک ہو تو کوئن ٹی سیکس ہی کرنا پڑتا اس کے بعد ایک چیک دے کر پہلے وائٹ اپنی کوئن بچاتا اور اس کے بعد یہاں اس کوئن کو لیا جا سکتا تھا لیکن چلتے ہیں ایکشوال گیم پر یہاں اس پوائنٹ پر اگر زیرا بھی گلتی ہو تو بلیک بھی یہاں چیک میٹ کی تھریڈ دے رہا ہے اور یہ بار اُلٹا شکار بھی ہو جاتا ہے نائٹ ڈی سیکس چیک الیکزینڈر نے اپنی پلاننگ کے ساتھ پاک کیا کنگ یہاں سے گیا ایف ایٹ سکوئر پر شاہد کوئن ٹیکس نائٹ کر دینا چاہیے تھا جو بھی ہو اور ایسا ہونے کے بعد آپ یہاں اس ویڈیو کو پاوز کر کے رکھیں اور ذرا دیکھیں یہاں فائنل مو یہاں کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایف سیکس چیک پر پہنچ چکے گئے تو گرائچولیشنز کیونکہ یہاں اس مو کے بعد اسمبر ایسگیری ایسن نے ریزائن کر دیا تھا ریزگنیشن کا ریزن صرف ایک ماہ کرمو اس چیک میٹ سے پچھنے کے لیے ہے یہاں جی ٹیکس ایف سیکس کو انسیکریفائیس پر سیکٹ کرنا نے اس کے بعد رکھ ایف سیون چیک ایڈ ویڈ دہ ہلپ آف ڈیٹ نائٹ یہاں اسے کہیں گے ہم ایک شاندار چیک میٹ تو فرنڈز بہت ہی غضب کی کہ ہم سبھی لوگوں کو ستہ زلدہ ہی فولیجے نہیں بتائی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کو بھی ایک گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیو چینل چاہز گروہ کو پلی سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مولے بہت انظر رہے گا thank you for watching and bye for now